السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہا ایسا ہوتا نا کہ ہماری آنکھیں پھڑکتی ہیں تو آنکھ کیوں پھڑکتی ہیں؟ کیا آقا علیہ السلام و تسلیم کا کوئی فرمان ہے اس کے حوالے سے؟ آج اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو کو پیش کر رہے ہیں بہت دھیان سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے نا کہ آنکھ کیوں پھڑکتی ہے تو آپ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھ لیجئے سرچ کر کے یہ دکھایا جاتا ہے نا کہ آنکھ پھڑکنے کی جو وجہ ہوتی ہے نا لوگوں نے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ موسم میں اور الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ خاندانوں میں اس کا الگ الگ طریقہ بیان کر رکھا ہے کسی ملک میں آنکھ پھڑکنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو کسی ملک میں برا سمجھا جاتا ہے کسی علاقے میں دائنی آنکھ پھڑکے تو اچھا بائیں آنکھ پھڑکے تو برا کسی علاقے میں دائنی آنکھ پھڑکے تو برا بائیں آنکھ پھڑکے تو اچھا عورتوں میں بائیں آنکھ پھڑکے تو برا مردوں میں دائنی آنکھ پھڑکے تو برا نا جانے یہ مطلب کیا کیا لوگوں نے اسے بنا کر رکھا ہے یاد رکھ لیجئے کہ آنکھ پھڑکتی ہے ہماری یہ حق ہے لیکن یہ کیوں پھڑکتی ہے کبھی نید کی کمی کی وجہ سے کبھی کمزوری کی وجہ سے کبھی انسان کی آنکھوں میں درد اور تکلیف کی وجہ سے کبھی فیضہ میں آلودگی کی وجہ سے کبھی آنکھوں میں کچڑا پڑ جانے کی وجہ سے کبھی آنکھوں کی روشنی کم پڑ جانے کی وجہ سے آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے آنکھ پھڑکتی ہے اور یہ جو نکال لیا گیا کہ دائنی آنکھ پڑھ کے تو یہ ہوگا بائیں آنکھ پڑھ کے تو وہ ہوگا عورت میں یہ پڑھ کے تو وہ ہوگا مردوں میں وہ پڑھ کے تو یہ ہوگا یہ سب کے سب ٹوٹلی خرافات ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے احادیث اور بزرگوں کے اقوال میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنے رائج کردہ رسم رواج اور لوگوں کے اپنے رائج کردہ فال ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے آنکھ کے پھڑکنے سے کسی کا نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے آنکھیں پھڑکتی ہیں کسی تکلیف کی وجہ سے کسی چیز کی وجہ سے تو بس اس کو اسی دائرے میں رکھیں اب اس کی وجہ سے برا شگون نکال لینا اس کی وجہ سے برائی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ میری آنکھ پھڑک رہی ہے تو ایسا میری زندگی میں ہو جائے گا یہ سب ٹوٹلی خرافات ہیں اسلام اور مسلمان ہرگز ہرگز اس کی طرف توجہ نہ دیں اسلام کو پڑھیں اچھے سے پڑھیں اسلام کو سمجھیں اور مسلمان ہیں تو مسلمان ہو کر ہی زندگی گزاریں خرافات کی طرف توجہ نہ دیں اسلام اور شریعت کو پڑھنے کی صحیح طریقے سے کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ